اور جب تک یہ انسان دنیا میں موجود تھا ہم اس کے ساتھ رہے اب یہ قبر میں چلا گیا ہے کیا ہم آسمانوں پہ آ جائیں اللہ فرماتا ہے میرے آسمانوں پر فرشتوں کی تعداد بہت ہے تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے پھر فرشتے ارز کرتے ہیں کہ یا رب زنجلال کیا ہم زمینوں میں ہی رہیں کہا زمین پر بھی اور مخلوق بہت ہے تمہارا زمین پر رہنے کا بھی کوئی وقت اب نہیں آسمانوں پر بھی تیری جگہ نہیں تو فرشتے ارز کریں گے کہ باری طالع ہم کہاں جائیں بندہ تو مر گیا جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری اور اس کے ہر عمل یعنی کلمہ کھیر کے عوض میں ہماری پیدائش ہوتی رہی اور ہماری تعداد اب سیکھوں میں نہیں ہزاروں میں ہے ہم اسی انسان کے ساتھ زندگی کا سفر کرتے رہے اب وہ قبر میں چلا گیا ہم تیرے پاس بھی نہیں آسکتے زمین پر بھی ٹھکانا نہیں آسمان پر بھی جگہ نہیں کہاں جائیں تو رب فرماتا ہے میں تمہیں جگہ بتاتا ہوں جس کے ساتھ تو نے زندگی گزاری وہ قبر کے اندر ہے تو اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک اس کی قبر پر کھڑے ہو کر میری تسبیح کرتے رہو سبحان اللہ خو مالا قبر عبدی کھڑے ہو جاؤ میرے بندے کی قبر پر اس کی زبا سے ہر وقت خیر کا کلام ادا ہوتا تھا جو قرآن کی آیات پڑھتا تھا جو قلمے کا ذکر کرتا تھا جو سبحان اللہ کی صدای پرم کرتا تھا جو دھوڑ و سلام کے گجرے صبح و شام مارگئے رسول میں بیجا کرتا تھا تم اس کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ اور کیا کرو سبحانی محل لانی مقبی رانی لا یوم قیامہ تسبیح پڑھو تلبہ پڑھو میری قبریائی قیامت تک جاتے رہو اس قبر پر کھڑے ہو کر تیری قبر محترم بتا یہ چلا کہ جو بندہ خیر کے قلمات سے اپنی زبان کو مصروف رکھے فرشتے پیدا ہوتے ہیں پھر فرشتے قبر پر خود نہیں جاتے رب کہتا ہے قبر پہ جاؤ اور کھڑے ہو کر کلمے کا ذکر کرو بعض لوگ مزارات پہ جانے والوں کو روکتے ہیں کہ مزار پہ جانا شرک ہے قبر پہ جانے پہ فائدہ کوئی نہیں یہ بات رسول کے اس فرمان سے ثابت ہو رہی ہے کہ قبر پر میں اور آپ نہیں گئے رب فرشتوں کو بیج کر سندگ بنا رہا ہے کہ فرشتوں قبر پہ جاؤ اور میرا ذکر کرو اس لیے کہ یہ بندہ زندگی بر میرا ذکر کرتا رہا لوگوں کو اچھی باتیں بتاتا رہا اب وہ شخص جو لوگوں کو اچھی باتیں بتائے چلتے پھر پہ کوئی ایک کلام کر دے تو فرشتہ پیدا ہو گیا قربان جائیں اس شخص پر جس نے ہوش سوالہ تو الحمدو سے قرآن شروع کیا و ناس پہ ختم کیا زندگی ساری مسلحے پہ کھڑے ہو کر چتائی پہ بیٹھ کر پجر سے عشاء تک قرآن ہی قرآن پڑتا اور پڑھاتا رہا کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو اس کی قبر پر قیامت تک کھڑے رہیں گے سبحان اللہ سلامِ عقیدت پیش کریں گے وہ رب کی تصویر پڑیں گے وہ رب کا ذکر کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں ملرسے میں بیٹھ کر کھنڈے پانی سے وضو کر کے سردیوں کی لمبی راتوں میں جب لوگ ستھوئے رہتے ہیں وہ پچھلے پیارچ کا رب کا قرآن کھول لیتے ہیں قرآن جب قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر قبر بھی اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے پھر فرشتے ممتہن بن کر امتحال لینے کے لیے آتے ہیں امتحال لیتے وقت سوالات ہوتے ہیں اور جب جواب مل جاتے ہیں تو وہ ممتہن اب حافظ قرآن کے نوکر بن جاتے ہیں وہ اس کا بستر بھی بچھاتے ہیں وہ جنت والی کھڑکی بھی کھولتے ہیں وہ قیامت تک حافظ قرآن کا نوکر بن کر قبر میں فرشتے کھڑے رہتے ہیں قیام کرتے ہیں ولام بن جاتے ہیں کہ آج وہ شخص قبر میں آیا ہے جس کے سینے میں رب کا قرآن محفوظ ہے سبحان اللہ حضرات آپ نے بہت سارے بزرگوں کے نام سنے ہیں بہت تو نہیں ہو رہے میری بات سنے ہیں خوشی سے سنے تھا میں دو چار باتیں کرتا تھا میرے علی شاہ صاحب کا نام سنا ہوا ہے کسی میں سنا ہوا ہے جی مہین الدین چشتی اجمیری کا سنا ہوا ہے بوسرعظم عبدالقادر جیلانی کا سنا ہوا ہے حضور مہید دین گزنگی ہوں گولڑے کے تاجدار ہوں مہین الدین چشتی اجمیری ہوں بغداد والے پیر ہوں یہ سارے کہاں سے پیدا ہوئے یہ کسی کالج یونیورسٹی کی پیدار نہیں یہ مسجد و مدرس سے بھی پیدا ہو کہ وہ کھال جس میں قرآن بند ہو اسے جہنم کی آگھ مس نہیں کرتی صحابہ نے ارزئے کی اللہ وہ کھال سے مراد کیا ہے کہاں میرے نبی کے امت کا حافظ اس کا سینہ مراد ہے جب اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے یاد بھی ہو عمل بھی ہو عقیدہ بھی چھتی ہو ورنہ قرآن کہتا بہت سارے قرآن پڑھنے والے کمرا بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں اس طرف گیا تو وقت تکل جائے گا قرآن ہدایت کا نور اسے دیتا ہے جو رب رسول اصحابہ پیمبر علیاء کاملیت کے مطالق اپن عقیدہ ٹھیک رکھے جس کا عقیدہ درست ہے یعنی صوفیاء والا عقیدہ ہے تو قرآن اسے فیض دیتا ہے ورنہ یہی قرآن پڑھنے والے کمرا بھی ہو جاتے ہیں آپ سے قرآن کے سینے کو آگ نکتی جنت میں فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور وہ جنت جس کے لیے میں اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں سن رہے ہیں میری بات بہت سارے نمازی زور دیتے رہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو یہ اچھی بات ہے بولی بات نہیں لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی اچھی بات ہے نماز کے بدلے میں جنت ملے گی جہاد کے بدلے میں حورے ملے گی یہ اچھی باتیں ہیں کسی حد تک لیکن میں صوفیاء کا قیدہ بتانا چاہتا ہوں عاشقانِ رسول کا قیدہ بتانا چاہتا ہوں وہ نمازیں اور جہاد بھی جنت اور حورو کے لالج میں نہیں وہ رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ سینے میں قرآن لے کر جب حافظ قرآن رب کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جس جنت کے لیے زندگی ساری نمازیں پڑھنے والا نمازی محنت کرتا رہتا ہے اسے جنت ملے نہ ملے یہ رب کا فیصلہ ہے لیکن حافظ قرآن سے کہا جاتا ہے تجھے جنت عطا نہیں کریں گے بلکہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے جنت اٹھا کر اس کے سامنے رکھی جائے گی اسے کہا جائے گا اب یہ جنت تیرے سامنے ہے تو اس کی سیڑیاں چڑتا جا اکرہ وردتت وردتل قرآن تو ردتلو کی دنیا قرآن کی آیات پڑتا جا سیڑیاں چڑتا جا جہاں قرآن مکمل ہوگا وہ تیرا چھکانہ ہوگا پھر حافظ قرآن اپنے والدین کو بھی جنت لے کے جائے گا اس کے والدین کو علبسہ والدہ ہوتا جائی یوم القیامہ آج بچہ ڈگری لے والدین کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے یونسٹی کالج بلا کر صدر وزیراعظم اسے اسے ایک کالوکیشن میں بلا کر سرٹیفکیٹ یعنی سرٹ دیتے ہیں ارے قرآن پرنے والے کا بچہ رب کے سامنے اس کا والے جب کھڑا ہوگا تو اس کے سر پہ دورانی داکھ پرنائے لے گا یہ ہاتھ سے قرآن کا بچہ ہے پھر ساتھ پشتو سے اپنے آبا و عیداد میں ساتھ پشتو سے اس بچے کو اذن دیا جائے گا کہ ایک ایک کو تلاش کر کے اگر وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہیں یا عذاب میں ہیں ان کو پکڑ کرتے ہیں اس کے سینے میں جب قرآن آتا ہے تو ساتھ پشتو کو بخشوانے کا اذن اسے مل جاتا ہے ارے وہ نبی جس کے سینے پر سارا قرآن نازل کیا گیا اس کی شفاق عالم کے آدم حضرات محترم حافظ علی رضا ان کے والے صاحب ان کی والدہ محترمہ اس گھر کے سارے افراد عزیز وقارہ بین بائی رشتہ دار سارے خوش نصیب ہیں اور آپ سب کے لئے پیغام دیں اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک بچے کو حافظ ضرور بنا اور آپ سارے بارد کے لوگ عقیدے والے لوگ ہیں ایسا حافظ بھی نہ بنے کہ جو صاحب قرآن کے عشق و محبت سے محروم ہو ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم قرآن یاد کروائیں گے نبی پاہ کی محبت بھی عطا کریں گے نبی کا مقام بھی بچے کو سکھائیں گے نبی کے مقام سے بے خبر قرآن کو یاد بھی کر لے تو کیا ہوگا نبی کا مقام نبی کی عظمت نبی کا عشق یہی قرآن سکھاتا ہے الحم سے لے کر من ناس تک سارا قرآن تو اللہ نے نبی کی نات بنا کے بھی جا ہے قرآن میں تو نبی کی عداؤں کا ذکر ہے ودہا کا ذکر آیا حضور کے چہرے کا ذکر حضور کی ظلفوں کا ذکر حضور کے داتوں کا ذکر حضور کے سینے کا ذکر حضور کی عداؤں اپنی اوڑنے کا ذکر چلنے کا ذکر بیٹھنے کا ذکر ہر شئے کا ذکر قرآن میں اس لیے آیا کہ رب قرآن بھیج کر اپنے نبی کا مقام بچانا چاہتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن یاد تو ہو جائے لیکن نبی کے وقعوں سے ہم بے خبر رہیں تو ایک بچہ حافظ ہو بچی ہے تو اس کو حافظ نہیں تو عالمہ ضرور بنائیں اگر حفظ کروانا مشکل تو نہیں لیکن ممکن نہیں کسی وجہ سے تو تجویدوں کے رات کے ساتھ ناظرہ قرآن ضرور بچے کو پڑھائیں اسے چھٹیوں میں کم ازگم یا کچھ ٹائم درمیان سے نکال کر بھری صاحب کے پاس بھیجیں کہ وہ جنازہ پڑھ لے یعنی جنازہ سیکھ لے نماز سیکھ لے کہ جب والد صاحب کی میت پڑھی ہو تو بچے کو اس وقت یاد نہ آئے کہ مجھے نیت بھی آتی ہے یا نہیں مجھے تکبیرات بھی آتی ہے نہیں بلکہ اتنی صلاحیت ہو کہ وہ خود جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ والدین کے ذمہ داری ہے کہ بچے کو اس طرف لگائیں ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں میں مخالق نہیں ہوں میرے بچے بھی پڑھتے ہیں لیکن دین نہ سکھائیں تو اس کالجز میں سکھ جا لے گا کیا فائدہ بنیادوں میں دین پڑھائیں جب بنیادوں میں دین قرآن اور نبی کی محبت ہوتی ہے اللہ ماہ اقبال کو دنیا ڈاکٹر کہتی ہے لیکن کوئی مولنی محراب و ممبر پہ بیٹھ کے جب اقبال اللہ ماہ اقبال کہتا کیوں کہ وہ ڈاکٹر تو تھا وہ برطانیہ میں پڑھا وہ ایکسپورٹ کا فارغ تحصیل تو تھا لیکن بنیادوں میں والدین نے پہلے اسے قرآن پڑھایا پھر نبی کا عشق سکھایا تو جس رجل میں بھی تھا آج ہر عالم اپنی تکریر میں اس کے اشار کا سارا لے رہا ہے